ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹوم ایٹوپ چینل یاری سکیشنل ہب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت انپورٹن ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کلاس ٹینت اور کلاس ٹویلت ریزلٹ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے اسی بیسی نے بہت پہلی ہی کلاس ٹینت اور ٹویلت کا جو ریزلٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا وہ اپڈیٹ دے دیا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے میکسیمم بچے سے بھی اسی کلاس ٹینت اور ٹویلت میں پاس ہو گئے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کلاس ٹینت اور ٹویلت کے اگزام میں وہ فیل کر دیے گئے ہیں تو ایسے میں ابھی سب سے بڑی بات یہ آ رہی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ فیل ہو گئے ہیں ان کا اگزام آخر کب ہوگا یعنی ان کا جو ایمپرویمنٹ اگزام ہے وہ کب ہوگا کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ میکسیمم بچے ابھی پاس تو ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹس بھی جو فیل ہوئے ہیں اور ان سبھی سٹوڈنٹس کا فیل ہونے کا کارن کیا ہے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے اس سال یعنی 2021 میں سبھی بچے کو پرموٹ کیا گیا ہے تو ایسے میں کسی بھی بچوں کا فیل ہونا یہ کافی زیادہ تھوڑا اگر آپ دیکھا جائے تو سبھی ایسی نے بھی بولا ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو اگر اپنا جو ریزلٹ ساٹیسفیکشن نہیں ہوتا ہے ساٹیسفائنگ نہیں ہوتا ہے وہ اگزام دے سکتے ہیں ایسا انہوں نے پہلے بھی کہا تھا جب ریزلٹ نہیں بنا تھا تو ایسے میں ان کے پاس سیکنڈ آپشن یہاں بھی ہے کہ اگر وہ فیل ہو بھی کہیں تو ان کا کمپارٹمنٹل اگزام ہوگا لیکن ابھی تک کوئی بھی ڈیٹ ڈیکلیئر نہیں ہوا کوئی بھی ڈیٹ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے فینل کی کمپارٹمنٹل یعنی پرائیوٹ کانڈیڈنٹس کا اگزام کب ہوگا تو ایسے میں بہت بڑی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے سی بی ایسی کلاس ٹینت اور ٹولھ بورڈ اگزام کو لے کے جن کا امبرومنٹ اگزام ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھا ہے کیونکہ کافی انپورٹنٹ ہے آپ سبھی کے لیے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا جس سے کہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ نیٹ بورڈ اور جیسے ریلٹیڈ آپ کو ملتی رہے تو جلسہ کہ آپ سبھی کو پتا ہے کلاس ٹینت اور ٹولھ کا جو ریزرٹ بہت پہلے ہی ڈیکلیئر ہو چکا ہے جس میں سے کیسے سٹوڈنٹ سے جو فیل ہو گئے ہیں تو ایسے بھی ان سبھی سٹوڈنٹ کا ایمپرویمنٹل ایگزام کب ہوگا تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو بہت ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے سی بیسی کے دوارہ تو سی بیسی کا جو ایگزام کلاس ٹینت اور ٹولھ کا جو ایمپرویمنٹ ایگزام ہوگا آپ کا 25 آگست سے آپ کا 30 سپٹیمبر تک ہوگا اسی نے انفرم کیا ہے بورڈ کو کی جتنے بھی ہی ایسے کانڈیڈینٹ سے جن کا ایمپرویمنٹل ایگزام ابھی ہونا باقی ہے یعنی کلاس ٹینت اور ٹولھ ریزلٹ ان کا فیل ہو گیا ہے تو ان سبھی سٹوڈنٹ کا جو ایمپرویمنٹل ایگزام ہے وہ 25 آگست 30 سپٹیمبر کے بیچ میں ہوگا سی بیسی ٹینت اور ٹولھ ایمپرویمنٹل ایگزام ڈیٹ تو سپریم کورٹ نے سبھی سی بیسی بورڈ کو آدیش دیا ہے جو ایمپرویمنٹل ایگزام ہے یعنی جو بچے فیل ہوئے ہیں ان کا ایمپرویمنٹل ایگزام 25 آگست سے 30 سپٹیمبر کے بیچ میں لیا جائے اور ان کا جو ریزلٹ ہے وہ جل سے جل دیکلیر کیا جائے the cbse improvement exam for classes 10th and 12th will be conducted from august 25th to september 15 with september 30 as the date for declaration of result the board informed the supreme court on thursday manuel the indian certificate of secondary education board said it will hold improvement exam on august 16 and declare result around september 20 ڈیٹی تو جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈیٹسی ڈیٹسی نے یعنی سپریم کورٹ نے سبھی اسی کو آدیش دیا ہے کہ ایمپرویمنٹل ایگزام جن کا جن کا ہونا ہے ان کا class 10th اور 12th کا وہ آپ کا 25 آگست سے 15 سپٹیمبر کے بیچ میں ہوگا اور جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا 30 سپٹیمبر ہے یعنی 20 سپٹیمبر اور 30 سپٹیمبر کے بیچ میں جو class 10 اور 12th کا جو ایمپرویمنٹ ایگزام ہوگا اس کا ریزلٹ 20 اور 30 سپٹیمبر کے بیچ میں ڈیکلیئر ہوگا تو جیسے کی آپ کو میں بتا دوں cbsc کے جتنے بھی 10th اور 12th کے students ان کا ایمپرویمنٹل ایگزام آپ کا 15 آگست سے اسٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ کا جو preparation ہے آپ اسٹارٹ کر دیجئے کیونکہ اسی نے board کو order بھی دے دیا ہے تو یہ تو بات رہی cbsc کے جن کا ایگزام 25 آگست سے اسٹارٹ ہونے والی ہے لیکن باقی state board کوڈ کا کیا ہوگا جن کا ابھی تک کوئی بھی ایمپرویمنٹل ایگزام یا پھر مارکس کو بڑھانے کی جو مانگ کی گئی ہے students کی وہ ابھی تک کوئی بھی جواب دے ہی نہیں آئی ہے جیسے کی آپ کو میں بتا دوں جھارکن state میں ہیں سکول 17000 بچے فیل ہوئے ہیں تو ان سبھی لوگوں نے protest کیا ہے jack council میں جن کا ابھی تک کوئی بھی result سامنے نہیں آیا ہے ابھی تک jack council کے جو chairman ہے انہوں نے کوئی بھی اس چیز میں جواب دے ہی نہیں دیا تو ایسے ہی کہے ایسے state ہے جہاں پہ students کافی زیادہ فیل ہوئے ہیں بینہ exam دیئے ہوئے تو ایسے میں ان سبھی کا کیا ان کا result اور marks کے بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے تو ان کا ابھی کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی update نہیں آئی ہے تو آگے state board سے related اگر جانکاری آپ کو چاہیے تو ہمارے اس channel کو subscribe ضرور کر لیجئے جس سے کہ آپ کو ہر ایک state کا exam سے related اور result سے related آپ کو جانکاری ملتی رہے تو ملتے ہیں ہم لوگ اپنے نیک تب تک کے لیے آپ ہمارے اس channel پہ بنے رہے ہیں اور channel کو subscribe ضرور کر لیجئے گا